بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیکل سائنس میں استعمال ہوتی ہے ڈیگنوزز کے لیے تو ایسی جی کا فنکشن اور الیکٹو کارڈیو گراف کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ سیکنڈیر کی فیزک سے فیڈرل اور کے پی کے کارس ہم فالو کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر فیپٹین ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ انٹ سرکٹس سٹوڈنٹس کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ڈیڈ مسلز کو الیکٹرک شاک لگایا جائے تو وہ اس طرح کونٹیکٹ اور ایکسپینڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ وہ زندہ ہو اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں ڈیڈ فراغ الیکٹرک ایکسپریمنٹ اس ایکسپریمنٹ میں ایک مردہ مینڈک کو الیکٹرک شاک لگایا جاتا ہے اور وہ ایسی مومنٹس کرتا ہے شاک کی وجہ سے جس طرح ایسے لگتا ہے کہ یہ مینڈک زندہ ہو چکا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مسلز کے اندر ہمارے مسلز کے اندر کسی بھی جاندار کے مسلز کے اندر نرس موجود ہوتی ہیں جن کے پر الیکٹرک سیگنل ٹریبل کرتا ہے اور جب آپ شاک لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جب نرس کے پر وہ الیکٹرک سیٹی ٹریبل کرتی ہے تو جو مسلز ہیں وہ کونٹیکٹ اور ایکسپینڈ ہوتے ہیں جس کی نتیجے میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل زندہ کی طرح مومنٹ ہو رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا دل پیدائش سے لے کر موت تک کونسٹنٹ پمپنگ کرتا رہتا ہے اس پمپنگ کے دوران یہ دو ایکٹیوٹیز دو کام جو ہے کر رہا ہوتا ہے دو ایکٹیوٹیز ایکٹیوٹیز پر فارم کر رہا ہوتا ہے نمبر ایک اکسیجینیٹڈ بلڈ کو پورے باڈی میں سپلائی کرنا اور ڈی ایکسیجینیٹڈ بلڈ کو لنگز کی طرف پوش کرنا یہ دونوں کام یہ دونوں وینٹریکلز کے کمپریشن کی وجہ سے پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہرٹ باڈی سے ڈی ایکسیجینیٹڈ بلڈ ریسیب کر رہا ہوتا ہے اور لنگز سے ڈی ایکسیجینیٹڈ بلڈ ریسیب کر رہا ہوتا ہے تو باڈی کا جو بلڈ ڈی ایکسیجینیٹڈ بلڈ ریسیب کرتا ہے وہ وینٹریکل میں جاتا ہے اور وینٹریکل سے لنگز میں اس طرح باڈی کو جو لنگز سے فریش بلڈ آتا ہے وہ وینٹریکل میں جاتا ہے اور وینٹریکل سے باڈی کے اندر پمپ کر دی جاتا ہے تو یہاں دیکھ لیں اکسیجینیٹڈ بلڈ لنگ سے آتا ہے ہارڈ کی طرف اور ڈی اکسیجینیٹڈ باڈی سے ہارڈ کی طرف آتا ہے تو یہ آٹریم لیٹ اور رائٹ آٹریم دونوں ٹائپ کا بلڈ ریسیب کر گئے پھر وینٹریکل میں ڈال گئی ہیں اور وینٹریکل سے پھر یہ باڈی میں شفٹ ہوتا ہے پمپنگ کے ذریعے تو یہاں پہ آپ ہارڈ دکھ سکتے ہیں کہ ہارڈ سے باڈی میں جا رہا ہے یہ بھی ہارڈ سے باڈی میں جا رہا ہے یہ پمپنگ کیسے ہوتی ہے یہ پمپنگ اس طرح ہوتی ہے کہ آٹریمز لیفٹ اور رائٹ آٹریمز جب انفلیٹ ہوتے ہیں تو وہ بلڈ سے بھر جاتے ہیں پریش بلڈ لنگ سے آ کر آٹریم کے اندر بھر جاتا ہے اور ڈی اکسیجنیٹڈ باڈی سے آ کر آٹریمز کے اندر بھر جاتا ہے پھر یہ دونوں جب سکڑتے ہیں تو نان ریٹان والو کے ذریعے سارے کا سارا بلڈ آٹریمز سے شفٹ ہو کر وینٹریکل میں چلا جاتا ہے اب دونوں وینٹریکلز جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں بلڈ سے اور اگین پھر پمپنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دونوں جو وینٹریکلز ہیں لیپٹ اور رائٹ وینٹریکلز دونوں کونٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے کونٹیکٹ ہونے کی وجہ سے بلڈ فریش بلڈ جو ہے وہ بڈی میں پمپ ہو جاتا ہے اور ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لنگز میں چلا جاتا ہے ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ دونوں جو خانے ہیں یہ آٹریمز کلاتے ہیں یہ رائٹ آٹریمز ہے یہ لیپٹ آٹریمز ہے اور نیچے والے دونوں جو ہیں یہ وینٹریکلز کلاتے ہیں یہ رائٹ بینٹریکل ہے اور یہ لیفٹ بینٹریکل ہے آپ دیکھیں یہ جو بلو لائن نظر آ رہیے یہ وین ہے اور یہ پوری بڈی کا جو بلڈ ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ لا رہی ہے ایک یہاں سے آ رہی ہے اور ایک اپر بڈی پارٹ سے اور ایک لور بڈی پارٹ سے تو وینٹریکل میں جب وینٹریکل ایکسپینڈ ہوتا ہے تو یہاں دونوں جو وینس ہیں ان سے بلڈ رسیب ہو کر یہ بھر جاتی ہے بلڈ سے at the same time بڈی لنگ سے فریش بلڈ جو ہے وہ لیپٹ آرٹریم میں آتا ہے اور یہ لیپٹ آرٹریم اس فریش بلڈ سے بھر جاتی ہے جو کہ اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اب یہ دونوں جب بلڈ سے بھر جاتے ہیں تو پھر ان کی کونٹریکشن ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ کونٹریکٹ ہوتے ہیں جب یہ کونٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ وال اپریٹ ہوتے ہیں دونوں والس یہ اوپن ہو جاتے ہیں تو ان دونوں والس کے اوپن ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہے لیپٹ رائٹ ونٹریکل میں شفٹ ہو جاتا ہے اور اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے لیپٹ ونٹریکل میں آ جاتا ہے جب یہ دونوں بلڈ سے بھر جاتے ہیں تو یہ بھی کونٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے کونٹریکٹ ہونے کی وجہ سے یہ وال اپریٹ ہو جاتے ہیں ایک یہ وال ہے اور اس کے اندر جو ایوٹا ہے اس کے اندر ایک وال ہے یہ دونوں اپریٹ ہو جاتے ہیں اور ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ یہاں سے رائٹ ونٹریکل سے موو ہو کر دونوں لنگز کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے تاکہ اس کو اکسیجنز دوبارہ پروائیڈ کی جا سکے اور اسی طرح فریش بلڈ جو لنگز سے آیا تھا وہ لیفٹ ونٹریکل سے پامپ ہو کر ایوٹا کے ذریعے پوری بارڈی میں شفٹ ہو جاتا ہے یہاں سے لور بارڈی پارٹ میں چل جاتے ہیں اور یہ اپور بارڈی پارٹ میں شفٹ ہو جاتی ہیں یہ آرٹریز ہیں یہ جو لے کے جا رہی ہیں ملٹ کو یہ ساری پامپنگ کس وجہ سے ہوتی ہے ان کے کونٹریکٹ آرٹریا اور ونٹریکل کے کونٹریکشن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دونوں باری باری کونٹریکٹ ہوتے ہیں ایک ساتھ اگر یہ کونٹریکٹ ہوں تو کبھی بھی بلڈ پامپ نہیں ہو سکتا یہ دونوں باری باری ایک فکسٹ انٹرول کے ساتھ فکس پیٹرن کے ساتھ یہ کونٹیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے کونٹیکشن سے یہ ہرٹ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پوری بارڈی کو فریش بلڈ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے لنگ سے اٹھا کر بارڈی کا اندر شفٹ کر دی جاتا ہے اور پوری بارڈی کا بلڈ لنگز میں پہنچ جاتا ہے تو یہ کونٹیکشن جو ہے بہت ایمپارٹنٹ ہے اب یہ کونٹیکشن کس وجہ سے ہوتی ہے یہ کونٹیکشن ہوتی ہے الیکٹریکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے سٹوڈنٹس یہ ہے تو آپ کو سمجھ آگئی کہ بلڈ جو ہے وہ آرٹریم لیپٹ اور رائٹ آرٹریم کے اندر آتا ہے اور یہ کونٹیکٹ ہو کر بلڈ کو پمپ کر دیتے ہیں لیپٹ اور رائٹ ونٹریکل کے اندر اور لیپٹ اور رائٹ ونٹریکل جب پمپ ہوتے ہیں تو یہ بلڈ کو لنگز اور پوری بارڈی میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یعنی کونٹیکشن کی وجہ سے ہرٹ کے اندر الیکٹریکل ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے بلکل جس طرح ہم نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایک مرے ویمینڈک کو اگر آپ الیکٹریکل شاکز پروائیڈ کریں تو اس کے مسلز اس طرح موو کرتے ہیں جیسے وہ زندہ ہو تو یہاں جو ہرٹ کے مسلز ہیں یہ بھی الیکٹریکل ایمپلسز ریسیو کر رہے تھے ہیں جس کی ریسپانس کے طور پر یہ کونٹیکٹ ہوتے ہیں مسلز اور اس طرح سے پمپنگ ان کی ہوتی ہے تو اس کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو سامجھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رائٹ آرٹریم ہے رائٹ آرٹریم کے ٹاپ کے اوپر ایک نوڈ ہے اس کو کہتے ہیں سائنس نوڈ اس کو سائنو ایٹریل نوڈ بھی کہتے ہیں یا سمپلی ایسے نوڈ بھی کہتے ہیں ایسے نوڈ ایسے نوڈ سے الیکٹریل کنڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے ایک الیکٹریکل امپلس پروڈیوس ہوتی ہے اور یہاں سے یہ فائر الیکٹریکل امپلس فائر ہوتی ہے جو یہاں سے سپیرڈ ہوتی ہے آرٹریم کے اندر لیفٹ اور رائٹ دونوں آرٹریم کی جو مسلز ہیں ان کے اندر سپریرڈ ہو جاتا ہے اور ان مسلز کے اندر جب یہ الیکٹریکل سیگنل ٹیول کرتا ہے تھی دونوں کے مسل جو ہے وہ یک دم کونٹیکٹ ہو جاتے ہیں اور جتنا بھی بلڈ انہوں نے اپنے اندر جمع کی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بلڈ جو ہے کونٹیکٹ ہونے کی ویسے بینٹریکلز میں چلا جاتا ہے لیپٹ اور رائٹ بینٹریکل میں آ جاتا ہے تو میڈیکل کی زبان میں اس کونٹیکشن کو ڈی پولرائزیشن کہتے ہیں تو دونوں آرٹریمز جو ہے وہ ڈی پولرائز ہو جاتے ہیں جب یہ الیکٹریکل ایمپلسز اس کے اندر سپریڈ ہو جاتی ہیں ان کی والز کے اندر سپریڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فانکشن جب یہ بلڈ سے خالی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ یہ ریلیکس ہوتے ہیں دونوں جو ہے لیپٹ اینٹری آرٹریم اور رائٹ ایٹریم دونوں جب دوبارہ ریلیکس ہوتے ہیں دوبارہ انفلیٹ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ یہ بلڈ سکھ کر لیتے ہیں لنگ سے اور باڈی سے اسی اسنا میں الیکٹریکل ایکٹیوٹی یہاں پہنچ جاتی ہے جو کہ یہاں لکھا ہوئے یہ ایوی نوڈ ہے یہ ایک اور نوڈ ہے جہاں پہ الیکٹریکل ایکٹیوٹی پہنچ جاتی ہے اس ایوی نوڈ کو اس نوڈ کو ایٹریو ونٹرکولر نوڈ بھی کہتے ہیں الیکٹریکل ایمپلس جب یہاں سے فائر ہوتی ہے تو اس فائبر نیٹورک کے ذریعے ٹریول کرتی ہے یہ لیفٹ بندل برانچ کہلاتی ہے یہ رائٹ بندل برانچ کہلاتی ہے تو جب الیکٹریکل ایمپلسز یہاں سے ٹریول ہو کے اس انوڈ کے اندر یہاں پہ آ جاتی ہیں تو لیپٹ اور رائٹ بندل دونوں کونٹیکٹ ہو جاتے ہیں جب یہ دونوں کونٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ بلڈ کو اکسیجنیٹڈ بلڈ کو پوری باڈی کے اندر اور دی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو لنگز کے اندر پانپ کر دیتے ہیں اور اگلی دفعہ یہ جب دوبارہ یہ دونوں جو دونوں انفلیٹ ہوتے ہیں تو اس دوران یہ دی فلیٹ ہوتے ہیں یعنی یہ دی پولرائز یہ دی پولرائز ہوتے ہیں تو یہ پولرائز hojeاتے ہیں جب یہ دی پولرائز ہوتے ہیں یہ پولرائز ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ دونوں آٹریم سے بلڈ لے کر باڈی کی طرف اور لنگز کی طرف بام کر رہے ہوتے ہیں اس ساری ہرٹ ایکٹیوٹی کے دوران الیکٹرکل ایکٹیوٹی کے دوران ٹائم ویرینگ سیگنل پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے ٹائم ویرینگ سیگنل یہ ٹائم ویرینگ سیگنل کیا کرتا ہے آپ کی جو باڈی ہے جو چسٹ کے اوپر سکن کے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے درمیان الیکٹرکل ڈیفرنس پروڈیوز کر دیتا ہے اس الیکٹرکل ڈیفرنس کو الیکٹرڈز کے ذریعے کپل کر سکتے ہیں اور ریکارڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ جو والٹیجز ہوئیں یہ جو والٹ پوٹینچل ڈیفرنس ہوتا ہے یہ میلی والٹس میں ہوتا ہے بہت ہی مائنر سے والٹیجز ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ای سی جی میشین ہے اس کے الیکٹرڈز ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر تو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں یہ میلی والٹس کو بھی سینس کر کے ایمپلی فائی کر کے اس کو ایک گراف پیپر کے اوپر پلاٹ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں جس کو الیکٹرکارڈیو گرام کہتے ہیں اس ریکارڈڈ الیکٹرکارڈیو گرام کا جو پیٹرن ہوتا ہے یہ ڈاکٹرز جو حضرات جو ہے اس کا معنی کر کے ہرٹ کی نارمیلٹی یا ایب نارمیلٹی کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ کہاں پہ پیشنٹ کے فنکشن مال فنکشن ہو رہی ہے ہرٹ کس طرح سے فنکشن کر رہے صحیح ہے کہ اس کی میں کوئی گڑ بڑا رہی ہے اسی جی مشین کی مدد سے ہم ہرٹ کی الیکٹرکارڈ ایکٹیوٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ڈیفرنٹ الیکٹروڈز ہیں اور بڈی پارٹس کے اوپر سکن کے اوپر لگایا جاتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں ان کے فکس پوائنٹ ہیں تو یہاں آپ کو ڈیفرنٹ ویب فارمز سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آ رہا ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کو دے دی جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے اس کا معنی کرتا ہے اس کے پرنٹ کا اور اس کے اوپر کوئی نے کوئی رپورٹ لکھ دیتا ہے تھوڑی سی ہم الیکٹروڈز کی سیٹنگ دیکھتے ہیں کہ باڈی کپ پر الیکٹروڈز کس طرح سے اپلائی کی جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایک جو ویب فارم میں اس کے کریکٹرسٹکس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ٹویلو لیڈ ای سی جی الیکٹروڈز کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس کے جو چھے الیکٹروڈ ہوتے ہیں وی وان سے لے کر وی سیکس تک ان کو بلترتیب اس طرح سے لیفٹ آم تک یہاں ڈپلائی کر دی جاتا ہے اور اس کے علاوہ چار الیکٹروڈز اور ہوتے ہیں لیفٹ آم لیفٹ آم رائٹ آم اور اسی طرح رائٹ لیگ اور لیفٹ لیگ یہ یہاں پہ اپلائی کر دی جاتے ہیں اور ان کے اگینسٹ آپ کو چھے سگنل ملتے ہیں چھے ویب فارمز آپ کو ریسیب ہوتی ہیں پرنٹڈ پیپر کے اوپر آپ کو ہر الیکٹروڈ کے اگینسٹ آپ کو اس طرح سے نمبر وائز وان، ٹو، ٹری، فور، فائف اور سکس ویب فارمز یہاں اس طرح سے مل رہی ہوتی ہیں ہم ان کے ڈیپ سٹڈی میں نہیں جائیں گے اتنے سے ایک ٹپیکل ویب فارم کو ہم تھوڑا سا انیلائیس کر لیتے ہیں اس کو انیلائیس کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ سنٹر میں جو لائن ہے اس کو بیس لائن کہتے ہیں اور یہ ریفرنس یا زیرو وولٹ کنسیڈر ہوتی ہے اس کے اوپر کی جو ڈیفلیکشن ہوگی یہ پوزیٹیو ڈیفلیکشن ہے جس طرح یہ پہ آ رہی ہے یہ ڈیفلیکشن پوزیٹو ڈیفلیکشن ہے اور اس بیس لائن کے نیچے جو ڈیفلیکشن ہوگی اس کو نیگٹیو ڈیفلیکشن کہتے ہیں یہ نیگٹیو ڈیفلیکشن ہے یہ پوزیٹیو ڈیفلیکشن ہے پوزیٹیو ڈیفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ voltages impulses electrodes کے قریب آ رہی ہیں اور negative deflection کا مطلب یہ ہے کہ voltages یا impulses جو ہے آپ کے جو electrode ہے اسے دور جا رہی ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہ ایک typical plot ہے ECG کا typical ECG plot اور یہ تقریباً normal function ہے heart کا heart کی ساری electrical activity کو یہ explain کر رہا ہے heart کی pumping کو یہ explain کر رہا ہے کس طرح سے ہو رہی ہے ہم اس کو تھوڑا سا elaborate کرتے ہیں جیسا کہ students آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو wave ہے یہ سارا جو plot ہے اس کو label کیا ہوا ہے P, Q, R, S اور T ان کے جو نام رکھے گئے ہیں سب سے پہلے ہم P wave کو discuss کریں گے کہ P wave جب آتی ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے P wave سب سے پہلے P wave تو P wave کے دوران اصل میں کیا ہوتا ہے یہاں یہ جو S-A valve ہے S-A node ہے یہ conduction start کر رہا ہوتا ہے یہاں سے اس دوران impulse fire ہوتی ہے اور impulse جو ہے depolarization سٹارٹ کر دیتی ہے رائٹ رائٹ آرٹریم سے لیفٹ آرٹریم کی طرف بالترتیب یہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے اور ایک کوارڈینیٹڈ مینر سے دونوں جو آرٹریم ہے یہ کونٹیکٹ ہو جاتے ہیں جب دونوں آرٹریمز فولی کونٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو P wave جو ہے واپس بیس لائن کی طرف آتی ہے جب دونوں آرٹریمز depolarized ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد یہ P wave جو ہے بیس لائن کی طرف آ جاتی ہے اور آپ کو یہ تھوڑا سا plate area نظر آ رہا ہوگا یہ پی آر انٹرول ہے اس کو پی آر انٹرول کہہ سکتے ہیں اس انٹرول کے دوران ایسے نوڈ سے یہ ایسے نوڈ ہے یہ ایوی نوڈ ہے دیورنگ دس انٹرول ایمپلسز جو ہے سلولی کنڈکٹ ہوتی ہیں ایسے نوڈ سے ایوی نوڈ کی طرف سلولی سلولی یہاں پہ اس کی طرف ایوی نوڈ کی طرف ایمپلسز آ رہی ہوتی ہیں تو ایک تو ہم نے P wave دیکھ لیا P waves لکھ بھی لیتے ہم ساتھ ساتھ deep polarization of atria اور پی آر انٹرول جو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کے ہی ہے پی آر انٹرول اس میں کیا ہوتا ہے اس دوران پی آر انٹرول کے دوران ایوی نوڈ سلولی ایمپلسز ریسیو کر رہا ہوتا ہے ایسے نوڈ سے ڈین یہ q wave ہے جو نیگٹیو ڈیفلیکشن ہے بیس لائن سے نیچے کی طرف ہے q wave تھوڑا سا یہ نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں q wave q wave کے دوران کیا ہوتا ہے depolarization ہوتی ہے ventricular septum کی اس کے بعد جو positive spike ہے اس کو ہم r wave کہتے ہیں r wave بہت heavy spike ہے جو بیس لائن سے اپر جانب ہے positive ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے r wave جو کہ بہت heavy spike ہے اس میں large mass of muscles جو ventricle یہ جو large mass muscle ہے یہ سارے کا سارا contact ہو جاتا ہے depolarized ہو جاتا ہے ان fibers جو network ہے ان کی مدد سے کیونکہ impulse اب travel کر کے یہاں پہ آ چکی ہوتی ہے تو اس کی مدد سے یہ سارے کا سارا جو area ہے سارا contact یا depolarized ہو جاتا ہے اس spike کے دوران اس کے بعد ہے s wave جو کہ again baseline سے تھوڑا نیچے ہے negative deflection ہے تو s wave کس کو شو کرتی ہے کونسی activity ہے s wave کے دوران remaining vessel regions of the ventricles are depolarized جو part اس کا جو unpolarized رہ جاتا ہے وہ بھی depolarized ہو جاتا ہے s wave کے دوران اس کے بعد s t segment میں تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے baseline کے اوپر اور s t segment کے فوراں بعد ایک t wave یا t deflection آتی ہے ہم چونکہ wave لکھ رہے ہیں تو t wave ہی لکھیں گے t deflection بھی لکھ سکتے ہیں اور جب t deflection ہوتی ہے تو اس پلس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے t wave یا t deflection کے دوران repolarization ہو جاتی ہے ventricles کی دونوں ventricles جو ہیں repolarized ہو جاتے ہیں جب یہی polarized ہوتے ہیں تو یہ blood جو ہے لے لیتے ہیں اپنے اندر ایٹریم سے دونوں ایٹریم سے تو یہ بھر جاتے ہیں blood سے students یہ ہلکا سا تعرف تھا ECG کا اب یہ سمجھنے کہ ECG سے ECG کب کب کروائی جاتی ہے ECG جو ہے کسی بھی emergency کی صورت میں کروائی جاتی ہے جب heart میں کوئی pain ہو تو فوری طور پر ECG advise کرتے ہیں ڈاکٹرز اور ECG کی جو ریڈنگ سے اس میں heart کی جو مال فنکشن ہیں وہ نظر آ جاتی ہے ان کو کہ abnormality ہے اس کے بعد وہ further test advise کرتے ہیں اگر کوئی operation کرنا مقصود ہو تو اس سے پہلے بھی ECG کی جاتی ہے اور اگر anesthesia دینا ہو کسی بھی وجہ سے تو anesthesia کرنے سے پہلے بھی ECG کروائی جاتی ہے heart کو monitor کیا جاتا ہے students آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ تو پیورلی ایک بائیو کا ٹاپک تھا تو ہماری بک میں یہ کیوں دیا ہوا ہے اصل میں ایسا ہے کہ different studies جو ہیں ان کا اپس میں overlap ہو رہا ہوتا ہے ابھی یہ ہم پڑھ رہے تھے ac circuits تو یہ جو wave farm ہے یہ ac wave farm ہی ہے تو ایسی wave farm کی ہم study جو جو ہم کر رہے تھے تو اس سے یہ related بن رہی ہے کہ ایسی wave farm ہے ہمارے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ بک کی ورڈنگز کو لازمی کنسلٹ کریں بک کو پڑھیں اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو وہ بھی پڑھیں تو آپ کو exam میں لکھنے کے لیے آپ کے پاس کافی مواد آ جائے گا ہمارا جو مقصد وہ آپ کی concept کلیر کرنا ہوتا ہے آپ نے جتنی بھی ورڈنگ اٹھانی ہے وہ اپنے بک سے یا نوٹس سے اٹھانی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ نوٹس پروائیڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ concept ہی کلیر ہوتے ہیں تو concept کلیر ہو جائیں تو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں ویسے electrocardiogram یا ECG کا جو ہے یہ exam میں نوٹ آ سکتا ہے تو نوٹ جتنا آپ دیکھیں گے کہ جتنے اس کے نمبر ہیں اس سابسا ہی اپنے لکھنا ہے تو اگر آپ کا concept کلیر ہو تو آپ shrink بھی کر سکتے ہیں اس کو expand بھی کر سکتے ہیں جتنے نمبر ہوں گے اس کے مطابق لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اس چپٹر کی ہم سمری discuss کریں گے اللہ حافظ